بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک لائیو اور یوچیوب چینل ناظرین آج کی ویڈیو بہت اہم ہے اور میری درخواست ہے کہ آپ اسے غور سے دیکھیں تاکہ بہت سی باتیں آپ کے سمجنے کلیر ہوں سوشل میڈیا پر ابھی شور مچا ہے کہ جو ٹی پی ایل کے مذاکراتی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب تھے انہوں نے درنے سے خطاب کیا کہ حالات جب خراب ہوئے تو مجھے رابطہ کیا گیا اسلام بات بلائیا گیا جہاں مقتدر ادارے کے جزمدار لوگ تھے ان سے ملاقات ہوئی اور پھر انہوں نے کہا کہ جو ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے اب ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ اور پھر اسی یقین دہانی کے ساتھ اس سرکاری جہاز پر 25 منٹ میں لاہور پہنچایا گیا اور وہ جو ہم کل تک دہشتگیر تھے اور وہ ہمارے پیچھے دشمن قوتیں تھی ان کے لئے جی ہمارے لئے لوگ وہ ٹویٹس کر رہے تھے برونی فنڈنگز دے رہے تھے آگ لگا رہے تھے بلکہ کل تک جو ہم کا لدم تھے ہمیں انتہائی عزت و احترام سے فوجی جہاز پر اسلام آباد پہنچایا گیا اور گارڈ آف ہانر کے ساتھ ہم سے دوبارہ مہدہ کیا گیا اب یہ ساری باتیں جو ہے سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں اس وقت اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کی گئی کہ جی پولیس پر جو گولیاں چلانے والے تھے وہ لوگ ڈاکو نکلے ان کا تحریک لبیک سے کوئی تعلق نہیں پنجاب پولیس کا موقف بھی یہی سامنے آیا یہ بھی ایک بات ہوگی اب اس میں ایک تیسری بات جو بڑی اہم کی جا رہی تھی کہ عثمان بزدار کو ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ پنجاب میں کروایا گیا اب چونکہ ٹاپک بہت اہم ہے اور اس پر بات کرنا بھی ضروری ہے کہ بہت سی ایسی اہم اپ ڈیٹس اور کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنا بہت اہم ہے تاکہ آپ خود اس کا فیصلہ کریں کہ یہ سارے معاملات آپ کو کیسے لگ رہے ہیں ساد رزوی صاحب کو آپ کو پتا ہے پولیس نے حراست میں لیا تھا جس کے بعد انہیں پھر کورٹ لکپ جیل میں منتقل کیا اور اب جو ساد رزوی صاحب کو رہا کرنے کی جو خبریں آ رہی ہیں ستر گھنٹے کے حراست کے بعد یہ خبریں آپ کو پتا ہے بھی تک انفرمیشن حکومت کی طرح سے تو نہیں آئی لیکن اور دنیا میں اس کی خبر ٹکر بن کے وہ چل رہی تھا سابزادہ حامد شاہ صاحب جو تھے ان کے ساتھ یہ رائیون میں جیل میں ان کی ملاقات ہی اور یہ سب سے زیادہ کنٹریبویشن تھی اس ملاقات میں جو تھے سروت اجاز قادری صاحب تھے میاں جلیل شرکپوری صاحب تھے سابزادہ ابو خیر زبیر صاحب تھے اور دیگر شامل تھے ساد ریزی اور ان علماء کے وفد کے درمیان پانچ گھنٹیں مذاکرات ہوئے اور پھر مذاکراتی ٹیم نے افطاری کے بعد وہاں پر جو ساد ریزی صاحب کا افطاری بھی ہوئی پہ کی اور وہاں پر علماء نے ان سے بات کی کہ اتجاج ختم کرنے کی درخواست کی انہوں نے بتایا کہ دیکھیں انتشار ہے جلاو گھراؤ گروہ رہے اس میں اپنے ملک کا نقصان ہے امن و امان کی فضاء کو قائم رکھنا ہے ان علماء کا بہت بڑا اہم رول تھا اس میں سارا اس رول کے بعد پھر حکومت کی ان سے مذاکرات کے دور بھی شروع ہوئے تین مختلف ادوار میں آپ کو پتا ہے بہت لمبی لمبی بیٹھ کے ہوئیں اور ان بیٹھکوں میں پھر یہ تیہ پایا گیا کہ اب دیکھیں یہ بیٹھکوں میں یہ سارا جو آپ کے سامنے کراداد آئی بھی شیخ شیز کی ویڈیو بھی آئی اب پروپوگنڈا کیا شروع ہو گیا کہ علامہ آپ کو یاد ہوگا یہ پروپوگنڈا ہے بلکل اسی طرح علامہ خادرین وزوی صاحب پر بھی ایک بنیاد اسی طرح کے الزام لگایا گیا اداروں کی طرف سے کہ ان اداروں نے 21 کروڑ پر دیا دھرنا ختم کرنے کا اور یہ پروپوگنڈا اور پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کرایا دینے کی وجہ ویڈیوز تھی وہ بھی بڑی چلے کے جیسے ان کو فواجہ پاکستان کو سپانسر کر رہی تھی اور اب جب آپریشن کی بات ہو رہی تھی ابھی ریسنٹلی تو یہ کہا گیا جی کہ ان کے پیچھے سے آپ ادارے چونکہ ہٹ رہے ہیں تو اس لیے ان کو کبھی کہا جاتا تھا کہ آپریشن نہ کیا جائے تو ادارے اور اگر آپریشن کر دیں تو پھر وہ کہتے تھے یہ تو انہوں نے غلط کر دیا خیر ان لوگ کی وجہ کیا ہے اور یہ وہی لوگ ہیں جو لال مسجد کے وقت بھی ایسے کرتے ہیں یہ یاد رکھیے گا کیونکہ صلح صفائی امن محبت سے بات چیت کرنا اور وہ بھی دوستانہ محول میں ان لوگوں کو اس سے بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے اور آپ کو یاد ہوگا میں پشلی بھی ویڈیوز میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ ساد ریزوی صاحب کو رہا کرنا چاہیے ڈائلاغ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ علماء کو آپ شامل کریں آپ دیکھ لیں پشلی ویڈیوز میں پھر لبرل مافیا جو لوگ ہیں ہمارے لوگ ہیں انہیں اچھی نہیں لگتی باتیں کہ کیوں آپ جوڑ کی طرف بات کرتے ہیں اب توڑ کی طرف کیوں نہیں بات کرتے حالانکہ آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ معاملات ایسے نہیں چل سکتے ورنہ مارڈل ٹاؤن سانیہ سائیوال آپ کے سامنے کتنا عرصہ ہوگا اس کا کیا کیسز نکلے اس کا کیا نتیجہ نکلے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ان تنظیموں کو آپ نے کال ادم کیا اب آپ نے رہا کر دیا اب آپ مذاکرات کرنے ہیں اور ان کے ساتھ کبھی وہ عمران خان صاحب کی وہ پرانی انیس سو کتر کی لگائی جاتی ہیں جبنگلہ دیش کی ویڈیوز دیکھیں ریاست کا کام ہوتا ہے اپنے لوگوں کو رازی کرنا ریاست کو اسی لئے ماں بھی کہتے ہیں کہ بچوں کی زد کیا کے وہ مجبور پڑ جاتی ہے کیونکہ ممتہ ہے محبت ہے کبھی کبھی مار بھی لگ جاتی ہے ماں سے غصے میں آپ کو بتا ہے لیکن اس کا اختتام ہمیشہ محبت پر ہی ہوتا ہے اور یہی بہترین راستہ ہے آپ ایون کے علامہ خادم ویڈیو صاحب کی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر عمران خان میرے سامنے آ جائے تو میں شاسکی عاشقی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلوٹ کروں گا کہ اس نے سلمان رشدی کے ساتھ وہ جو سٹیج شیئر نہیں کیا اس نے سلمان رشدی جدہ اداو تھے ہندوستان ایک لیکچر سی تو عمران خان نہیں کیا ہو دیتے تو پھر میں عمران خان مسلام بھی تو میں انہوں خراج تحسین پیش کیتا ہے میں اگر میرے سامنے ہوئے گا تو میں انہوں سلوٹ بھی مار گا اچھا اب آپ اس کی مثال دیکھیں اس کے دنیا میں دیکھیں کہ امریکہ اور نیٹو کے انتیس مبالک ہیں یہ لوگ بیس سال لڑنے کے بعد بیس سال اب انہوں نے پندرہ راؤنڈ کی ہیں مذاکرات کے کبھی قطر کبھی کدھر اور یہ کسی طرح یہ بات ختم کرنا چاہتے کیونکہ طاقت سے یہ مسئلہ حل نہیں کر سکے اور افغانین کے کوئی اپنے بچے تو تھے نہیں نائی عوامین کے اپنی تھی یہ تو صرف اپنے فوجیوں اپنا مال اپنا اسلحہ بچانے کے لیے یہ کبھی روس کی منتے کرتے رہے کبھی چائنہ کی اور آج کل وہ ترکی کی منتے کر رہے ہیں کہ ہماری صلحہ کروا دیں پاکستان نے ظاہر ہے اپنا رول ادا کی ہے اس میں بڑا اہم اچھا اب دوسری مثال دیکھیں کہ سعودی ایراب اور ایران میں کتنے شدید مثال ہے ایک وہ خوسی باغیوں کے ڈرون کے لڑائیوں کے جگڑے بلکل کس حد تک ہی چلے گئے لیکن آپ دیکھیں خفیہ ملاقاتیں شروع ہوگیں مذاکرات ہو رہے ہیں دنیا بدل رہی ہے اب بیٹھ رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں کہ بس کریں جو ہو گیا سو ہو گیا دونوں مسلمان ہیں کب تک لڑیں گے دونوں ممالک کی قیادت کو اب عقل آ رہی ہے کیونکہ انہیں پتا چلا ہے کہ امریکہ نے ایک طرح سوی تو ٹھوکر ماری ہے اب وہ ادھر سے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس طرح ہم آپس میں جڑ جیں اب یہ تیسری قوتیں لیکن کبھی نہیں چاہیں گی کہ امانو یاد رکھیں کیونکہ نہ ان کا کوئی اسلاح خریدے گا نہ ان کی کوئی چودرہات مانے گا یہ اپنے پاؤ گوش کے چکر میں ہمسائے کی پوری بحیث مارنے کو تیار لوگ انہیں اب یہ ایک تو انٹرنیشنل تیسری قوتیں جو کہ آپ کو پتا ہے بڑے لیول پر جیسے سعودیہ ایران کی صلح نہیں ہونے دیتی اور دوسری اندرونی قوتیں بھی موجود ہیں مثال کے طور پر دیکھیں بانیا مسلم ریگ ان کے لندن میں موجود ہیں ایک لفظ بھی آپ نے اس پورے ایشیو پر ان کے مو سے سنا ہو جس پر انہوں نے بات کی ہو حالانکہ ان کے اپنی ذات پر بات آئی تو وہ دو دو گھنٹے چار چار گھنٹے آپ کو انہوں نے تقریر سناتے ہیں اپنی فیس بک پر یوٹیوب پر لائیو وہ دکھا رہے ہوتے ہیں دمکیاں نام لے لے کر دیتے ہیں کبھی کسی جرنل کا کبھی کسی جرنل کا جس نے اب ان کے ہونٹوں پر کیوں نہیں ایک لفظ نکلا لبیک کے لیے کیوں نہیں نکلا فرانس کے لیے کیوں نہیں انہوں نے حکومت کو سمجھانے کے لیے کوئی مشورہ دیا اس لیے کہ جس ملک میں وہ موجود ہیں وہاں ان کے فلیٹس ہیں ان کے کاروبار ہیں ان کے بچے ہیں ان کے سمدھی ہیں ان کے دوست ہیں رشدہ دار ہیں جائدادیں ان کی اتنی جرت نہیں ہے کہ کسی یورپی ملک میں بیٹھ کر وہاں پر بات کریں کہا لمران خان نے تقریر کی اس پر بڑا مسئلہ بنا جئے آپ دیکھ لیں سب کی یہی حالت ہے ابھی میں پیپلز پارٹی کے بتاتے انہوں نے کیا کیا ہے ہم سب کو یہ باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے میرے جذباتی دوستو خاص طور پر غور سے سنیں یہ سازشیں دیکھنے کی کوشش کریں اور منافقت کی انتہا دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی یہی حال ہے انہوں نے اب دیکھیں یہ جو اس سفیر کی ملک بدری کے جلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ گیا انہوں نے کہا جی ہم غیر جانبدار رہیں گے بلاول بوٹو ضرداری صاحب نے کہا آپ کیسے غیر جانبدار رہ سکتے ہیں آپ کا کوئی موقف تو ہو اب وہ اس طرف سے ہٹ رہے ہیں کہ نہ ہم ادھر جائیں نہ ادھر جائیں نہ تیتر نہ بٹے اب آپ دیکھیں کچھ ان میں علماء بھی شامل تھے جنہوں نے اس واقعے کو کیش کرنے کی کوشش کی اب مثلا دیکھ لیں مفتی مونیب صاحب ہے انہوں نے ایک پیہ جام ہرتال کرانے کی کوشش کی انہوں نے سمیت بہت سے علماء ہیں جہاں پر علماء نے ایک بڑا اہم کردار ادا کہ اس ممنے کو حل کرنے کے لیے کچھ علماء نے یہ بھی کوشش کی کہ وہ درمیانی راستہ نہ نکلنے دیں کسی طرح ان لوگوں نے انکار کر دی عمران خان کے بلانے پر اور ہرتال کی کولیں دے دی حالانکہ ان لوگوں کے کہنے پر لوگ روزہ نہیں اب رکھتے عید کا اعلان تک بعض علماء کے کہنے پر لوگ نہیں رکھتے تھے انہوں کی ارتال کی ناکام بھی جو کول تھی وہ ناکام ہوگی کیونکہ ان کا کردار لوگوں کے سامنے آگیا ہے وہ کس طرح ماضی میں دیکھ لیں میں کوئی اپنی طرح سے نہیں کہہ رہا لال مسجد کا آپریشن ہوا یہ مفتی منیب صاحب اس وقت روتے حلال کمیٹی کے چیئرمن تھے انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا اس وقت آپ دیکھ لیں وہ ممتاز قادری کا جب ہوا اس وقت بھی مفتی صاحب چیئرمن تھے لگاتار چیئرمن تھے روتے حلال کمیٹی کے ایک لفظ نہیں بولے ختم نبوت قانون میں ترمیم ہوئی مفتی صاحب بالکل چپ کیونکہ روتے حلال کمیٹی کی چیئرمنشپ موجود تھی اب کچھ مہینے پہلے سے آپ کو پتہ ہے وہ فعظ چودری کسن کا مسئلہ شروع ہوا تو اس کے بعد ان سے روتے حلال کمیٹی کی چیئرمنشپ سے ہٹایا گیا بیس سال بعد تو اب انہیں ہڈتالے بھی یاد آگئی انہیں دین کے نام پر سیاست بھی یاد آگئی اور یہ تو ہمارے انٹرنل فیکٹرز ہیں آپ ان کو ذرا غور سے دیکھیں جن کے میں نے بتایا اس تینوں سیاسی پارٹیوں کی علمان ہندوستان پارسے میں جو گرائیہ دیکھیں اس نے ایک ٹویٹ کی کہ ایک ہفتے سے پاکستان نے کشمیر کا نام لے لیا اس لئے کہ ہم نے ادھر ان کا کشمیر بنا دیا ان کے اپنے اندرونی مسائل ہم نے اس طرح انہیں الجھا دیا کہ یہ کشمیر کا نام بھی نہیں لے سکتے اب یہ دیکھیں سمجھنے کی بات ہے کہ سوشل میڈیا پر پڑوسی ملکی برگیڈ کی قیادت کرنے والا میجر اس شخص کو آپ لائٹ نہ لیجئے گا سات سو ویب سائٹ ہیں مطلب ان کی جو چلتی رہی ساڑھے چار لاکھ ٹویٹیں انہوں نے کر دی پرنٹز کھڑے کر دی پاکستان کا سب سے ٹاپ ٹرنٹ انہوں نے بنا دیا اس کو ان کی ہزاروں کی تعداد میں ان کے جو وٹس ایپ پر نمبر آئے ہیں اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے موبائلوں میں آپ کے موبائلوں میں ان کے نمبر آ چکے ہیں اس سے بڑی اور کیا بات ہے پھر انہوں نے ویڈیوز شیئر کروائی ہیں آپ سے اب بڑے کس سے بھی بڑھ کر چاہ رہا تھا فوجیوں کی جلی وردیاں پہن کر اچھا اس کا بڑا آسان حل ان کو چیک کرنے کا جتنی مرضی یہ وہاں رہ لیں ان کی اندیور اردو کہتے ہیں یہ ایک جیسے لیکن کبھی ایک نہیں ہے یہ زے اور جیم کا فرق فرق نہیں سمجھ سکتے جعوید کو زعوید بناتے رہیں گے اور ظالم کو جالم کہتے رہیں گے ان کے لفظوں سے پتا چال جاتا ہے کچھ عرصہ جو ہمارے ملک میں رہنے کے باوجود ہمارے پڑوسی دوسرے والے بھی وہ بھی یہ ٹرن چلاتے رہیں لیکن وردیاں پہنتے رہیں لیکن الحمدللہ ناکامی ہوگی لیکن سب سے زیادہ کمیلگی جو انہوں لفافوں نے دکھائی ہے میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں یہ کبھی پی ٹی ایم کبھی پی ڈی ایم کبھی مولانا صاحب کبھی مریم صاحب مند ان کے سہارے پھر کبھی غیر ملکی طاقتوں کے ورد ان کی دلالی کرتے ہوئے کوشش کرتے رہے گی یا حکومت ڈیسٹیبلائز ہو حالات خراب ہو اب انہوں نے طریقہ اللہ بیک سے بھی انہوں نے بڑی جو ان کے بدب امید وابستہ کی تھی کہ حالات خراب ہوں گے لیکن الحمدللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نہیں حالات خراب ہوں گے پاکستان کے کبھی بھی اب اسیمبلی معاملہ جا چکا ہے وہاں پر لوگ دیکھیں آپ کے منتخب کی ہوئے آپ کی ووٹ سے وہ لوگ آتے ہیں اب وہاں پر قرارداد پاس ہوتی ایک سیاسی عمل ہے دنیا سے جھٹلا نہیں سکتی کوئی جمہوری عمل ہے تحریک انصاف کی جو حکومت انہوں نے قراردار پارلیمنٹ پیش کی ان کے الفاظ بھی جو تھے وہ اس قرارداد کے اوپر اگر آپ وہ قرارداد کو دیکھیں تو ان کے الفاظ میں جو اہم پوائنٹ تھے جو مین انہوں نے باتیں جو کی ہوئی تھی وہ ایک تو تو فرانسیسی سفیر کے حوالے سے دوسری تھی کہ پارلیمنٹ میں اس پر بیعث کرائی جائے گی اور تیسرا انہوں نے کہا کہ یورپی یونین کے معاملے کی جو نزاکت ہے اور سنگینی کے حوالے سے بتایا جائے گا اور اس سچویشن پر جو عالمی فورمز ہیں ان میں آواز اٹھائی جائے گی اب دیکھیں کہ یہ ساری باتیں جو ہم نے کی ہیں اگر ہم اپنی طرح سے جب کولیکٹیف فیصلے ہو اجتماعی فیصلے ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ کی برکت بھی ہوتی ہے آپ کولیکٹیف فیصلہ کرتے ہیں قوم کی ایسی ایسے جو فیصلہ بھی کرتے ہیں آپ لوگ تو اس میں پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے مطلب جو علماء ہوں آپ کی سیاسی پارٹی ہوں اس سب کے سب لوگ کٹھے ہو کر بات کریں علماء کا یہاں پر ایک کردار بھی سامنے ضرور آئے گا کہ یہ ایک دوسرے کے پیچھے آپ کو پتا ہے فرقہ واریت اور مختلف عقیدے اور وعدے ان کے مطابق اب یہ سب ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہو کر اس قرارداد کو پاس کرائیں گے کہ نہیں کرائیں گے ان کے کارکن بھی رہا ہوگے قرارداد کے جو تحریک اللہ بیگ تھی تو حکومت کا کام تقریباً ختم ہے ساد بھی باہر آگئے سادریزوی بھی تو اب ان کا کام جو ہے بیتنا ہی تھا باقی اب لوگوں کا مسئلہ آجے گا بلاول ہاؤس اور جاتی عمرہ کی طرف ایسن اگوال صاحب نے جو پاکستان مسلمی قانون ایم این اے ہیں انہوں نے ابھی پارلیمنٹ میں اس قرارداد کو پیش کرنے پر تحریک انصاف کی مخالفت کی ہے لیکن اب آگئی جو چلتا رہے کا ٹائم آپ کو مزید انفرمیشنز آتی رہیں گی اپ ڈیٹ میں آپ کو اس وقت بعد میں کر دوں گا ٹوٹر پہ یا کچھ اپنے اس پہ فیس بک پہ غیرہ پہ لیکن ایک ہی بات ہے کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے اگے کا جملہ جو آپ خود کمپلیٹ کریں کومنٹس کی صورت میں پوزیٹیف سوچا کریں مصبت سوچا کریں اللہ سے دعا مانگا کریں اور اللہ تعالی خیر لائے اور شر کو دور کریں شر کو ہمیشہ دور کریں جذباتی ہو کے نہ سوچا کریں اگلی ویڈے تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ